سیزا سویٹس اینڈ بیکرز یہاں سے سویٹس لے کے آتے ہیں انشاءاللہ اور پھر اپنا سفر جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں آلموسٹ ٹویلو کلومیٹر یا ٹین کلومیٹر ہے یہاں سے دو سو چرا سیر آنے والی تو سفر بھی الحمدللہ جی کھانا آ چکا ہے کھانے میں ہے مکعی کی روٹی اور ساغ ساغ گھر میں بنا ہوئے بھائی صاحب اور مکھن ڈالا ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ تعالیٰ کے فضل کرم اور شکر کے ساتھ کرتا ہوں آج کے ویلوک کو سٹارٹ میں عبد المعیز مقبول ہوں اور آپ سب دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عزیز دوستو الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ میں خیریت سے ہوں اور امید کرتا ہوں آپ سب دوست بھی خیریت سے ہوں گے تو عزیز دوستو آج جو ہے وہ ایک گاؤں ہے ادھر پاس ہی جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں اگر آپ نے میرے پرانے والے ویلوگ میں دیکھا ہو تو الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہوا تھا اللہ تعالیٰ نے بیٹے کی دولت سے نعمت سے نوازہ ہوا ہے مجھے تو ایک گھر رہتا ہے جی فیملی میمبر ہی ہیں وہ بھی تو ان کے گھر ہم مٹھائی دینے جانی ہیں تو در سے سویٹس لیتے ہیں اور گاؤں چلتے ہیں ٹوبروڑ پہ گاؤں ہیں اور گوجرہ میں ماشاءاللہ تقریباً سارے روڈ ہی جو ہیں وہ کارپٹ ہو چکے ہیں تو وہ بھی آپ دوستوں کو سفر میں میں دکھاتا ہوں تو وہ میرے ساتھ رہیے گا میرے ویلوگ کو مکمل دیکھئے گا میں امید کرتا ہوں پہلے کی طرح آپ سب دوستوں کو میرا آج کا ویلوگ بھی پسند آئے گا ویلوگ پسند آجائے تو لائک کر لیجئے گا شیئر کر لیجئے گا اور میرے یوٹیوب چینل کو تو سبسکرائب کر لیجئے گا تو چلیے دوستو گاڑی میں نے نکال لی ہے گاڑی میں میں موجود ہوں اس ٹائم تو آج کا سفر جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں میرے ساتھ رہیے گا میرے ویلوگ کو مکمل دیکھئے دھوپ نکلی ہوئی ہے اور سردی بھی آلموسٹ کم ہوئی گئی ہے فائنلی بائیسہ پنجاب میں بھی دھوپ نکلنا سٹارٹ ہو گئی ہے اچھا یہ والا جو روڈ ہے نا یہ ہمارے محلے کا مین روڈ ہے اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ کارپٹ ہو گیا ہے خیر ابھی ون کوٹ ہوا ہے دیکھتے ہیں ابھی ہوتا یا نہیں ہوتا دو کوٹ ہونے چاہیے اوپر تو خیر ون وے جو ہے یہ روڈ ہے اور ماشاءاللہ جو ہے کارپٹ ہو گیا ادھر چھوٹا سا ایک جم بھی دیا ہے یہ بڑا اچھا ہو گیا جی روڈ ماشاءاللہ بن گئے ہیں کافی سارے گوجرے میں تھوڑا بہت کام جاری بھی ہے ابھی بھی تو ابھی سیزہ بیکری پہ چلتے ہیں گوجرہ کی سب سے مشہور بیکری ہے وہاں سے سویٹس لیتے ہیں انشاءاللہ اور دین پھر دو سو چورہ سیرانیاں والی اپنی فیملی ہی ایک رہتی ہے وہاں پر تو وہاں پہنچتے ہیں انشاءاللہ سویٹس بھی لے کے جاتے ہیں اور الحمدللہ بیٹے کا نام ابو جان نے اپنی لائف میں اپنی زندگی میں ہی رکھا تھا انشاءاللہ میں آپ دوستوں کے ساتھ نام بھی شیئر کروں گا اپنے بیٹے کا اللہ پاک میرے بیٹے کو لمبی سکھت والی ایمان والی زندگی عطا فرمائیں یہ پیر سید شاہ سوارلی شاہ صاحب کا دربار ہے جی اور یہ دیوار بھی اس کی گرا دی گئی ہے دوبارہ سے دیوار بنے گی کیونکہ کھالا بغیرہ جو ہے وہ نیا بنائے در سے ہم رائٹ ہو جائیں گے انشاءاللہ رش چھوٹے شہروں میں بھی بہت زیادہ آتا ہے ابھی یہ چھوٹی سی گلی ہے اور یہاں پر تین چار گاڑییں جو گٹی آ رہی تھی تو پہنچتے ہیں جی سیزا بیکری پہ اور وہاں جا کے آپ سب کو میں ملتا ہوں انشاءاللہ سیزا بیکری گڑا خانا چوک میں ہے اور یہاں پر بھی جو روڈ ہے ماشاءاللہ کارپٹ چکے ہیں اور یہ رہی جی گوجرہ کی سب سے مشہور سیزا سویٹ سینٹ بیکرز یہاں سے سویٹس لے کے آتے ہیں انشاءاللہ اور پھر اپنا سفر جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں آلموسٹ ٹویلو کلومیٹر یا ٹین کلومیٹر ہے یہاں سے دو سو چرا سیر آنے والی تو سفر بھی آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا انشاءاللہ سب سے پہلے سویٹس لے آتے ہیں بھائی صاحب آپ سب کے پیار کے لیے بہت شکریہ کہ آپ میرے ویلوگز کو لائک بھی کرتے ہیں شیئر بھی کرتے ہیں اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کر رہے ہیں یہ مین توبا روڈ ہے جی اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دبر روڈ بنا دی گئی ہے اور کارپٹ بھی کر دیا گیا ہے اسے اور سینٹر میں گرین بیلٹ بھی بنا دی گئی ہے یہ توبا روڈ جو ہے اس کے دونوں اطراف دکانے ہیں لوہے وغیرہ کی لکڑی کی شاپس ہیں کافی زیادہ اور اس کے پیچھے جو ہے بلکل ریلوے ٹریک ہے یہ در ایک جمسہ دیا گیا ہے سپیڈ بریک کر بنایا گیا ہے تاکہ ٹرافک جو ہے وہ آرام سے گزر سکے یہ جو وین جا رہی ہے یہ توبا ٹیکسنگ کی طرف جاتی ہیں ویگ نے اچھا دکانے بلکل ساتھ ساتھ ہیں یہ آہستہ آہستہ یہ چیزیں جیسے بائکس کھڑی ہیں یہ سمان ٹینکی وغیرہ پڑا ہے یہ روڈ کے اوپر پڑا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے ٹرافک کے آنے جانے میں پرابلم ہوتی ہے بھائی صاحب دھوپ جو نکلی ہے نا آج ماشاءاللہ دھوپ گرمیوں والی نکلی ہے سردیوں میں گرمیوں والی دھوپ خیر پنجاب میں موسم جو ہے کافی بہتر ہو گیا ہے دھند بہت زیادہ پڑا کرتی تھی ایک ماہ آلموس جو ہے وہ سورج نکلے ہی نہیں تو یہ رہاجی مین ٹوبا روڈ ٹوبا ٹیکسنگ گوجرہ سٹی کا زلہ ہے اور ٹوبا روڈ پہ ہی وہ گاؤں ہیں جہاں پر مجھے جانا ہے دو سو چھرا سی رانیاں والی تو ابھی گاؤں جا رہا ہوں مٹھائی بغیرہ لے لی ہے سفر جاری ہے آہستہ آہستہ بھائی صاحب میں گاڑی چلاتا ہوتا ہوں موٹر وے پہ بھی ہنڈر تک میں نے سپیڈ رکھنی ہوتی ہے اور سٹی میں تو خیر میں بہت ہی نارمل سپیڈ پہ گاڑی چلاتا ہوں ابھی بھی سپیڈ جو ہے بڑی نارمل سی ہے تو سفر جاری ہے بھائی صاحب عزیز دوستو تو الحمدللہ کافی سبسکرائبر ہو گئے ہیں اور میرا یوٹیوب چینل آہستہ آہستہ سکسس کی طرف جا رہا ہے یہ سب آپ کے پیار کی وجہ سے ہے آپ سب دوست عزیز فیملی میمبرز میرے ویوورز سبسکرائبرز میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کر رہے ہیں میری ویڈیوز کو ویلوگز کو لائک بھی کر رہے ہیں اور شیئر بھی کر رہے ہیں اس چیز کے لیے آپ سب کا تہے دل سے شکریہ انشاءاللہ اسی طرح اپنی پرسنل لائف کو آپ دوستوں کے ساتھ عزیزوں کے ساتھ میں شیئر کرتا رہوں گا بھائی ساب ادھر بھی کوئی کام جا رہی ہے شاید آئی تنک سو گیس کی لائن جو ہے وہ ڈالی جا رہی ہے بلکل بلکل جی گیس کی لائن ہی ہے یہ گیس کی لائن کسی گاؤں میں آئی تنک گیس جو ہے وہ پہنچانے کا الحمدللہ گاؤں کا جو مین روڈ ہے توبہ روڈ سے انٹر ہوتے ہیں تو یہ والے روڈ سے گاؤں میں انٹر ہوتے ہیں اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ گاؤں جتنے بھی ہوتے ہیں ان میں کام بڑے ہوتے ہیں ہمارا جو روڈ بنا ہے مین روڈ محلے کا اس پہ سٹریٹ لائٹس موجود نہیں ہیں اور اس روڈ پہ جو ہیں وہ سٹریٹ لائٹس لگی ہوئی ہیں درخت بہت زیادہ ہیں لیکن سردی کی وجہ سے سوگ گئے ابھی دوبارہ سے انشاءاللہ ان پہ پتے آئیں گے تو گرین ہو جائیں گے یہ یہ دیکھیں بھائی صاحب سٹریٹ لائٹس لگی ہوئی ہیں اور ہمارے شہر میں تو بھائی صاحب گیس ہی نہیں آتی تو سنا ہے کہ ادھر گھر میں جو ہے وہ گیس ہی نہیں جاتی گاؤں میں یہ بڑی ایک اچھی بات ہے تو یہ دو سو چراسی ارانیاں والی جو ہے اس کی طرف راستہ جا رہا ہے گاڑی آگئی آگے سے کروس کرے گی ابھی تو سنگر روڈ ہے لیکن یہ ہے کہ اچھا روڈ بنا ہوا ہے ادھر جانور باندے ہوئے ہیں بھائی صاحب کسی نے اپنی زمین زمین پہ ہی نا مطلب جانور باندے ہوئے ہیں یہ والا جو گھر ہے نا جی یہ والا اس گھر میں جانا ہے مجھے الحمدللہ سفر میرا کمپلیٹ ہو گیا ہے یہ والا گھر ہے جی اس گھر میں مجھے جانا ہے ابھی چلتے اندر اور ملتے ہیں سب سے انشاءاللہ ابھی بس کھانا چانا کھاتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ واپس چلتے ہیں الحمدللہ دھو بہت ہی اچھی نکلی ہوئی ہے اور بھائی صاحب آپ نے ویلوگ میں دیکھا ہوگا کہ گوجرہ میں ماشاءاللہ روڈ جو ہیں وہ سارے کارپٹ ہو گئے ہیں ابھی مشینری کھڑی ہوئی ہوئی ہے اور جو تھوڑے بہتے کام رہتے ہیں انشاءاللہ وہ بھی کمپلیٹ ہو جائیں گے مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ گوجرہ میں جھنگ روڈ ٹوپا روڈ سمندری روڈ جتنے بھی سارے روڈز ہیں وہ سارے کارپٹ ہو گئے ہیں تو اچھا چھوٹا سا شہر ہے ہمارا تو کام شام سارے کمپلیٹ ہو گئے ہیں تو اس کی وجہ سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سفر کرنا بہت ایزی ہو گیا ہے ٹھیک 15 منٹس میں جو ہے وہ میں ادھر پہنچ گیا تھا گاؤں میں تو ابھی بس انشاءاللہ بس جس کھانا ہی کھانا ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ واپس چلتے ہیں میرے ساتھ جڑے رہیے گا میرے بھی لوگ کو مکمل دیکھئے گا اور میں امید کرتا ہوں آپ سب دوستوں کو عزیزوں کو فیملی میمبرز کو میرا بھی لوگ پسند آ رہا ہوگا تو بس ابھی انشاءاللہ واپسی کا سفر بھی آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا دھوپ اچھی والی نکلی ہوئی ہے الحمدللہ جی کھانا آ چکا ہے کھانے میں ہے مکہی کی روٹی اور ساغ ساغ گھر میں بنا ہوئے بھائی صاحب اور مکھن ڈالا ہوئے ابھی انشاءاللہ کھانا کھائیں گے اور پھر چلتے ہیں انشاءاللہ گوجرہ کی جانے واپس ساغ کی خوشبو تو ماشاءاللہ بڑی مزے کی آ رہی ہے الحمدللہ کھانا شانا کھا لیا ہے مکہی کی روٹی تھی اور ساغ تھا مکھن ڈالا ہوا تھا ماشاءاللہ بڑا مزے کا ساغ بنا ہوا تھا تو ابھی میں جا رہا ہوں واپس گھر کی طرف گاڑی میں میں بیٹھ گیا ہوں اور ڈرائی بھی کر رہا ہوں ساتھ ساتھ اور آپ لوگوں سے بھی بات کر رہا ہوں میرے ویڈیو کو میرے ویلوگ کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے گا آپ سب کے پیار کے لیے بہت بہت شکریہ تو ابھی جو ہے میں انٹر ہونے لگا ہوں تو انشاءاللہ ٹھیک پندرہ سے بیس منٹ میں جو ہے وہ انشاءاللہ میں گھر پہنچ جاؤں گا گوجرہ میں بھائی صاحب بہت زیادہ لوڈ جو ہے وہ ٹرالیوں پر ڈالا جاتا ہے ابھی دیکھتے ہیں اگر راستہ ہے تو جی بلکل تھوڑا سا راستہ ملا تو ہے اسے انشاءاللہ کروس کریں گے اچھا توبہ روڈ پہ ایک بات میں نے دیکھی ہے توبہ روڈ پہ کافی دفعہ میں آ چکا ہوں توبہ میں بھی جانا ہوتا ہے تو کسی دن توبہ چلتے ہیں تو توبہ کا بھی ایک بلوگ بنائیں گے توبہ روڈ پہ پامپ بہت زیادہ ہیں تھوڑے تھوڑے وقفے پہ جو ہے وہ پیٹرول پامپس بنے ہوئے ہیں روڈ دوبارہ سے بننے والا ہو گیا ہے کافی جنگ فیل ہوتے ہیں روڈ میں کافی جمپس ہیں کارپٹ روڈ ہے لیکن دوبارہ سے بننے والا ہو گیا ہے گوزرا یہاں سے آلماسٹ ایٹھ کلومیٹر ہے ماشاءاللہ گھر پہنچ گیا ہوں ساگ کے ساتھ کھانا کھایا تھا میں نے اور ماشاءاللہ وہ پجابی میں بہت سکتے ہیں جی وکھرا ہی سوا دا پینڈ دی روٹی دا تو بڑا مازہ آیا جی الحمدللہ تو عزیز دوستو آج کے بلوگ کو مکمل کر لیتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اپنا اور اپنے والدین کا بہت بہت سارا خیار رکھا کریں مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور میرے یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں ساتھ دیئے گے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی لازمی پریس کر لیں تاکہ میرے اگلے آنے والے بلوگ آپ سب تک پہنچ سکیں تو عزیز دوستو ملتے ہیں انشاءاللہ کسی نیکسٹ بلوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ فیامانی